موسیقی موسیقی ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فکر زمانے سے جدا ہوتی ہے جن کی سوچ اپنے سماج اور معاشرے سے مختلف جن کی راہ اوروں سے الگ اور جن کا انداز بالکل منفرد ہوتا ہے انہیں اس راستے پر چلنا گوارا نہیں ہوتا جس پر زمانہ چلتا ہے بلکہ وہ اپنی راہ خود نکالنے پر یقین رکھتے ہیں کہ جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا مجھے پیمال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا الحاج حارون احمد انساری صاحب کی ذات میں وہ تمام جواہر موجود تھے جو ایک راہنمہ کی شخصیت کا جزوے لازم تصور کیے جاتے ہیں حارون احمد انساری صاحب کی پوری زندگی نئے راستوں کی تلاش نئے چیلنجز کا سامنا اور نئی منزلوں کی تسخیر میں گزری ہے ان نو عمری سے ہی ملک و آزاد کرانے کا سودا سر میں سما گیا تھا یہاں بھی دھرنوں مرچوں پر بس کرنے کی بجائے فیرنگی سرکار کے خلاف الگ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے عرونا عصیف علی اور ڈاکٹر رام منوہر لوئیہ کی انڈر گراؤنڈ تحریک سے وابستہ ہو گئے بیدیسی سامان لادے بمبئی سے کلکتہ جا رہی ٹرین کی پٹریوں پر بارودی سرنگ لگانے کا کارنامہ بھی ان سے منصوب ہے اپنے پرتشدد طریقہ اعتجاج کی وجہ سے انہیں روپوشی کی حالت میں کئی سال گزارنے پڑے زبردست مالی نقصانات سے دوچار ہوئے جیل بھی جانا پڑا مگر جذبہ خوریت پر حرف نہیں آنے دیا اور یہ سلسلہ صبح آزادی تک جاری رہا ان کے ایک نظریہ تھا کہ اتنا سلوپ پروسیجر کب تک چلے گا تو اس وجہ سے تھوڑا توڑ پھوڑ تھوڑا ہنگامہ کرنا چاہیے تاکہ انگریزی سرکار یہ سمجھے کہ نہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہیں تو انہوں نے صبح چندر بوس کے نظریہ کو بھی تھوڑا اپنایا اور کہیں کہ انہوں نے پتراؤ کیا اور توڑ پھوڑ کیا اور کچھ دستی بم وغیرہ بھی پھیکے اور اس میں پھر انہوں نے اس کو آریشت بھی کیا گیا اور پھر منا کے قریب جروڑا جیل میں ان کو قید کیا گیا جہاں ملک کی آزادی کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں یہ حقیقی فریڈم فائٹرز میں سے تھے حب الوطنی جہاں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھریوی تھی وہیں ملی حمیت و غیرت بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھریوی تھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تھیں آزادی کی لڑائی کے ساتھ ہی حارون انساری صاحب نے میدان سیاست میں بھی قدم رکھا مال گاؤں میں ان دنوں دو سیاسی جماعتوں کا غلبہ تھا کانگریس اور مسلم لیگ انساری صاحب نے سیاست میں بھی بھیڑ چال سے گوریز کیا اور اپنی الگ پارٹی بنائی پرجاس سوشلس پارٹی کی بنیاد ان کے سوشلس نظریات کی آئینہ دار تھی سیاست میں حارون انساری صاحب کو سلسلہ وار کامیابیاں نصیب ہوئیں سن انیس سو پہنٹالی سے لے کر سن انیس سو چوون تک رکھنے بلدیا رہے سن انیس سو چوون سے سن انیس سو اٹھاون تک صدر بلدیا مال گاؤں بنے پھر سن انیس سو سنتاون سے سن انیس سو سٹھ تک رکھنے اسمبلی چھنے گئے ملک کے بدلتے سیاسی منظر نامے کو دیکھتے ہوئے اور شہر کے عوام کی بھلائی کے لیے انساری صاحب نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی جس کے بعد آپ کو اسٹیٹ پاور لوم بورٹ کا چیرمن اور اسٹیٹ حج کمیٹی کا ممبر بنایا گیا ان دونوں عوضوں پر معمور ہو کر موصوف نے اہلیا نے شہر کی بہت خدمت کی ان کی سیاسی خدمات کو دیکھتے ہوئے شہر کے لوگوں نے انہیں بابائے سیاست کے لقب سے مشرف کیا میں تو یہ کہوں گا کہ مالے گاؤں کا کوئی سیاست دا ہوں سب کے سب کی رہنمائی انہوں نے کی ہے ہم لوگ بچپن سے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھے ہیں ان کی صلاحیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اسی لئے عوام نے ان کو ایک خطاب دیا تھا بابائے سیاست کا کسی پولیٹیشن نے نہیں دیا کسی آدارے نے نہیں دیا عوام خود بخود ان کو بابائے سیاست سمجھتی تھی اور بابائے سیاست کہا کرتی تھی اور سیاست کے بابا تھے بھی وہ ان کی سیاسی زندگی کے تعلق سے جو چیز میرے نزدیک بہت زیادہ قابل قدر ہے کہ جس وقت پورا ہندوستان کانگریس کی مدح میں رتب اللسان تھا اور پورا ملک اپوزیشن پارٹیوں کو امیدوار نہیں ملتے تھے کھڑے کرنے کے لیے اس زمانے میں انہوں نے کانگریس کو شکست دے کے شوشلس پارٹی کے ٹکٹ پر اسمبلی پہنچے تھے سن 1972 میں مالے گاؤں شہر زبردست قید سالی کا شکار ہوا جس کا گہرہ اثر شہر کی پاورلوم سنت پر بھی پڑا اس سبرازمہ دور میں حارون صاحب نے سنت کے استحکام کے لیے دو نسخے تجویز کیے اول تو کو آپریٹیو بینک دوہم سپیننگ مل کے قیام کا شہر کے سرکردہ افراد حارون انساری صاحب کے ساتھ مل کر ان دو اداروں کے قیام کی کوششوں میں جڑ گئے اور جلد ہی چند تک کو آپریٹیو بینک قائم ہوئی اس کے چند برسوں کے بعد مالے گاؤں کو آپریٹیو سپیننگ ملز کا آغاز ہوا ان دونوں اداروں نے شہر کی سنتی ضرورتوں کو پورا کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا اور آج بھی دونوں کامیابی سے جاری ہیں مالے گاؤں کے بھنکروں کی سنت کے لیے جہاں پہ بینکی کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے پھر جنتہ کوپلٹیو بینک کا یہ جو بنیاد ڈالی گئی اس وقت پہ پھر انساری صاحب کے ساتھ میں محروم شبیر صاحب رہے خلیر انساری رہے اور انساری صاحب کی رہنمائی میں جنتہ کوپلٹیو بینک نے ترقی کرنا شروع اس زمانے میں لائسنس بلانا بہت دشوار ہوتا تھا پھر فنڈس بلانا تو اور بھی دشوار ہوتا تھا لیکن کبھی انہوں نے اس بات کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے کہ میں تھک گیا ہوں میں یہ ہوں اور وہ ہوں دلی جا بومبے جا جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی جاتے تھے جس آدمے سے تعلق اس سے ملتے تھے جس سے تعلق نہیں اس سے ملتے تھے اور بنیادی کام جتنے سپننگ ملکے ہیں انہوں نے کیا ہم لوگ تو بعد میں آئے ایک بنی بنائی چیز پر ہم لوگوں نے آ کر کام کرنا شروع کیا ہم کام کیا انساری صاحب ہی انہوں نے کیا ہے اور ان کے ساتھ اس زمانے میں شبیر چٹھتے وہ بھی کیا کرنا حارون انساری صاحب کو آل انڈیا مومن کانفرنس کا وائس چیرمن نامزد کیا گیا جمعیت علماء مہاراست کے صدر بھی منتخب ہوئے اسی طرح ہزار کھولی کی تعمیر میں قلیدی کردار ادا کیا لشکر والی عدگاہ تنازے کو سلجھانے اور اس پر مسلمانوں کے حق کو منوانے میں اپنی خدمات پیش کی فساداتوں کے دیگر ملی تنازعات انساری صاحب نے عوام کی بھرپور نمائندگی ورہنمائی کی لیکن مذکورہ بالا تمام کاموں سے ممتاز ان کا علمی جہاد ہے ایک ایسے دور میں جب لڑکیوں کی اثری تعلیم کو معیوب سمجھا جاتا تھا فائنل تک پڑھائی لڑکیوں کے لیے میراج تھی انساری صاحب نے لڑکیوں کا اسکول شروع کیا مخالفتوں کے ماحول میں اسباب کی قلت اور خاتون اساتذہ کے فوقتان کے باوجود جدید انجمن تعلیم کا کاروان چل پڑا ان کے رفقہ نے بھی حالات کی تلات تم خیجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کا زبردست ساتھ دیا الحاج، امین اشرت، نحال قاری مولانا یوسف، عمر رمضان عظیم اللہ مقادم وغیرہم ہر بوڑ پر انساری صاحب کے دست و بازو بنے رہے اس وقت بہت کم جو حضرات تھے وہ اپنی لڑکیوں کو تعلیم بیتے تھے جو حضرات لڑکیوں کو تعلیم دیتے تھے وہ بہت موڈرنائز اس ٹائم کہلا دی آئیتے اس کے بعد والی صاحب نے لوگوں کے اندر میں لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں ایک روجہان پیدا کیا کہ لڑکیوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے کیوں ضروری ہے اس واسطے انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک ادارہ قائم کرنے کے بارے میں سوچا اور مالنگاؤں کے مخیر لوگوں کو انہوں نے ساتھ ملے کے ان کی مدد سے ایک لڑکیوں کا ادارہ تعلیم شروع جس وقت یہ سکول شروع ہوا اس وقت بمشکل پچیس سے تیس بچیوں کو پورے مالے گاؤں سے نکالنا بہت ہی مشکل ترین کام تھا ایسے وقت میں اتنی زبردست فیوچر پلاننگ کا ہم ایمیجنیشن بھی نہیں کر سکتے تھے مخالفتیں سرد ہوتی گئیں اور لوگ اس ادارے سے جڑنے لگے سب سے پہلے انیس سو پاسٹھ میں پرائمری سکول میں پڑھانے کے لیے ٹریننگ کورس پی ٹی سی شروع کیا گیا جو بعد میں ڈی ایڈ ہو گیا بھاو ساب ہیرے کے خصوصی تعاون سے یہ کورس پہلے کیم میں چلا پھر جی ایٹی کے موجودہ کیمپس میں منتخل ہو گیا اس کے آغاز سے قبل شہر کے اساتذہ یا تو بینا ٹریننگ کے پڑھاتے یا پھر بیرون شہر جا کر ٹریننگ حاصل کرتے چنانچہ اس زمن میں بھی آپ کی منفرد سوچ نے شہر کی تدریسی ضرورتوں کو سمجھا اور ساتھ ہی آئندہ اپنے تعلیمی مشن کے لیے اساتذہ کی ضرورت کو ملہوز نظر رکھتے ہوئے اس کی شروعات کی جی ایٹی نے پی ٹی سی اور جنئر پی ٹی سی اور سنیئر پی ٹی سی کی ابتدار کروائی اور اس اہداری کی بنیاد جب دالی گئی تو اس کا جو کالج ہے جو آج ڈی ایٹ کالج مانا جاتا ہے اس وقت جنئر سنیئر ٹی پی ٹی سی کے نام سے تھا اور یہ کیپ میں بہاو صاحب ہیرے سے جگہ لے کر وہاں چرو کی گئی تعلیمی ایدارہ سب سے پہلی کلاس انہوں نے بکو چوب میں چالو کیا جو کہ ایک کلپ تھی وہ لکڑی کی کلپ تھی اور لکڑی کا زینہ تھا اس کے اوپر انہوں نے کلاس چالو کی جب لوگوں نے دیکھا کہ واقعی میں لڑکیوں کو تعلیم دینا چاہیے ایک کلاس سے دو کلاس ہوئی دو سے تین کلاس ہوئی اس کے بعد وہ جگہ کم پڑھنے لگی والی صاحب نے پھر اس کے لیے جگہ وسی کرنے کے لیے دوسری بیلڈنگ کرائے سے لیے بڑے کبرستان کے سامنے عزیز کلوش بیلڈنگ کہلاتی ہے اس میں انہوں نے کچھ روم کرائے پہ لیا کچھ عرصہ وہاں پہ انہوں نے لڑکیوں کے لیے سکول چلایا اس کے بعد وہ بھی جگہ کم پڑھنے لگی تو انہوں نے حبیب اللہ سیٹ کی بیلڈنگ لیا کرائے سے اسلام پورے کے اندر میں ہے وہ اس کے بعد وہ بھی جگہ کم پڑھنے لگی تو انہوں نے بھاؤ صاحب ہیرے یہاں کے ایم ایلے نیحال صاحب اور صدر بل دیا جو یہاں پہ اس وقت ہے اور کچھ ممبران حضرات تھے ان کے ذریعے انہوں نے ریزولیشن پاس گرایا اس جگہ کے بارے میں بکو چوک سے نکل کر تعلیم کا یہ بہتا دریا اسلام پورا اور پھر عزیز کلوب بلڈنگ مشاورت چوک پہنچا مگر یہ رکنے اور تھمنے والا کہاں تھا ہر جگہ اس کے لیے ناکافی ٹھیری بلاخر یہ تیپ آیا کہ سروے نمبر دس کو خالی کیا جائے اور یہیں اسے قرار آئے گا انساری صاحب کی دعوت پر تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اس کی کوشش کی اور مسلمانان مالے گاؤں نے اس جگہ ایسے دالی